جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راجیو کپو نے پوری زندگی فلمی سفر کو لے کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی جب تک ان کی زندگی میں صرف اور صرف فلم میں ہی ان کی دنیا تھی اپنے ایک انٹرویو میں راج کپور کے بیٹے راجیو نے بتایا تھا کہ کیسے ان کے لیے صرف اور صرف فلموں میں کام کرنا اور اپنے کام کو ہی اپنی پہچران بنانا ان کی دنیا ایک سمیں بن چکی تھی لیکن جس طرح سے فلم میکر نے ان کا مائنڈ واش کیا اور اپنے انکل شامی کپور کی طرح دکھنے کی وجہ سے انہوں نے بولیوڈ میں ویسے کردار نبھائے جو ان کے لیے سکسسفل ثابت نہیں ہوا اور اس کا پشتاوہ انہیں تاؤمر رہا خیر ان کی آنے والے ایک فلم تلسیداز جنیر کے بات کریں گے جس میں انہیں آشتوش گاورکر نے سنجدد کے ساتھ لیڈ رول پلے کرنے کے لیے چنا اس فلم کے لیے بھی انہیں کافی بڑی رقم ملی تھی راجیو کپور ویسے تو نبھے کی دشک میں آخری فلم آہ اور بلوٹ چلے کو پروڈیوز کرنے کے بعد کسی بھی فلم کو لے کر اپنا روشان دکھاتے نظر نہیں آئے تھے لیکن کپور خاندان میں اکلوتے سب سے چھوٹے دیکھا جائے تو وہ ابھی نیتہ تھے وہ جنہوں نے ایک ہی فلم سے راتو رات سوپر سٹار خود کو ثابت کیا فلم رام تیری گنگا میلی میں بڑی لائم لائٹ انہیں نہیں ملی لیکن ایک فلم سوپر ہٹ ہوئی کمائی انہوں نے کافی کی تھی آر کے سٹوڈیو کے بکنے کے بعد بھی برابر میں حصے باتے گئے تھے راج کپور کے تینے بیٹوں کو جس کے قارن پونے میں گھر خریدنے کے بعد راجیو کپور اپنے گھر خرچ کے لیے کسی اور پر نربھر نہیں تھے کروڑوں کی رقم ان کے پاس زندگی بھر کے لیے موجود تھی نیکش نائن یا زوم ست رب تک ریپورٹ